اسلام علیکم میں یوٹیو فیملی ویلکم ٹو مائی چینل امیساتھ بلوگز آج ہم فور منتھ بیبی کے مائل سٹونز کے بارے میں بات کریں گے فور منتھ بیبی کی ڈویلپمنٹ اس کے ایکٹیوٹیز اس کے آور آل جو بھی آپ کو چینجز نظر آئیں گی فیدن فور منتھ وہ سب ہم ڈسکس کریں گے اس سے پہلے میں آپ کے ساتھ ون ٹو تری منتھ بیبی کی ڈویلپمنٹ مائل سٹونز ہر چیز ڈیٹیل میں شئر کر چکے ہوں آپ وہ بھی جا کے واش کر سکتے ہیں تو چلیں بات کرتے ہیں فور منتھ کے بیبی کی ڈویلپمنٹ کے بارے میں کہ اب وہ کیا کیا کر سکتا ہے اور اس کی کیا ایکٹیوٹیز ہوں گی اور آپ کو کن باتوں کا دھیان رکھنا ضروری اب آپ کا بچہ فور منتھ میں جا چکا ہے تو مطلب وہ نیو بون نہیں ہے اب وہ بچہ بڑا ہو چکا ہے اور اب وہ بہت سی چینجز اپنے اندر لا چکا ہے تھری منتھ تک بیبی میں کافی چینجز آ جاتے ہیں جو بچہ پہلے کالے کی وجہ سے بہت زیادہ رو رہا ہوتا ہے یا بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے مائل کے بچے کا گیس پرابلم ہے بچہ ہر وقت اس کے پیٹ میں درد رہتا ہے یا اس کو کانسٹریپیشن کا مسئلہ رہتا ہے یا بہت سے مسئلہ ہوتے ہیں بچوں کے ساتھ تو اب وہ کافی حد تک آپ کو حل ہوتے ہوئے نظر آئیں گے بچہ خود بخود ہی وہ سب چیزیں ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں بات کریں بچے کی نیند کی تو بچہ نیند بھی اب اچھی لے گا اور اس کا رونا بھی کم ہو جائے گا چودہ سے سولہ گھنٹے تک بچے سوتے ہیں چار ماہ میں اور دن میں چار سے پانچ دفعہ وہ سوئیں گے اور اس کے بعد وہ جاگیں گے کافی ٹائم تک اور رات میں ان کے جو نیند ہوگی وہ تھوڑے لمبے ٹائم کی ہوگی اور کافی پرسکون ہوگی زیادہ بچہ نہیں اٹھتا ہے نہیں روتا ہے اور جو پہلے آپ کو چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں جیسے بچہ بہت ٹائم تک جاگتا رہتا ہے یا روتا رہتا ہے یا اسے کولیک اشو رہتا ہے وہ سب چیزیں اب کافی حد تک کم ہو جائیں گی فور منت میں بیبی فیڈ بھی تھوڑا کم لیتا ہے اور اتنا زیادہ جیسے وہ ہر پہلے دو گھنٹے کے بعد اٹھتا تھا اور بہت لمبے ٹائم کا فیڈ لیتا تھا لیکن اب اس کا فیڈ ٹائم بھی زیادہ ہوئے مطلب اس میں گیپ جو آتا ہے وہ بھی تھوڑا سا زیادہ ہوتا ہے اور بچہ فیڈ بھی تھوڑی سی کم لیتا ہے مطلب پندرہ بیس منٹ تک بچہ فل ہو جائے گا اور اس کے بعد وہ دوبارہ ڈیمانڈ نہیں کرے گا زیادہ تو ابھی بھی آپ کو بچے کو صرف مدہ فیڈ پہ رکھنا ہے یا فورمولا فیڈ پہ رکھنا ہے اسے کوئی سولیڈ ٹائم نہیں کروانا ہے ڈاکٹرز رکمنٹ کرتے ہیں لیکن بہت سی مائج ہوتی ہیں وہ اسی فور منت میں یا فائف منت میں بیبی کو ہلکا ہلکا چیزیں دینا شروع ہو جاتی ہیں بیبی کو ویسے تو کچھ ہوگا نہیں لیکن ہو سکتا ہے کہ بیبی کو کولک پین دوبارہ سے سٹارٹ ہو جائے یا اس کا پیٹ دوبارہ سے خراب رہنا شروع ہو جائے اگر آپ اسے وقت سے پہلے چیزیں دینا شروع کرتی ہیں تو اس کے علاوہ فور منت میں بیبی کا سوشل انٹریکشن کافی زیادہ بڑھ جاتا ہے بچہ بہت زیادہ کھیلنا پسند کرتا ہے کافی ٹائم تک مستی کرنا پسند کرتا ہے اور بچے کو اگر آپ ڈیفرنٹ ایکٹیوٹیز کرواتے ہیں بچہ ان میں بہت زیادہ خوش رہتا ہے اور آپ کے ساتھ بہت اچھا ٹائم اس کا سپینڈ ہوتا ہے جب آپ اسے بات کر رہے ہوتے ہو تو وہ آپ کو ریپلائے کرتا ہے اپنی زبان میں جیسے بچے بولتے ہیں گو گو گا گا یا کچھ بھی میں اپنا ایکسپیئرنس شیئر کروں تو ساتھ جب فور منت میں تھا تو مجھے لگتا تھا کہ وہ نہ امہ امہ کہنے کی کوشش کرتا ہے بچے تو اس ٹائم تک بچے کچھ کلیرلی نہیں بول پاتے ہیں لیکن مجھے یہ لگتا تھا کہ ساتھ نہ امہ تو کلیرلی بول لیتا ہے مجھے کلیرلی سنائی دیتا تھا تو اس کے ساتھ ہی جیسے بچہ گون گون گا گا کر کے آپ سے بات کرنے کی اس کے یہی بات کرنے کی لینگویج ہوتی ہے جس کو آپ کو سمجھنا ہوتا ہے اور آپ اس سے بات کرتے ہو بچہ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے ہاتھ پہنچ چلاتا ہے یہی طریقہ ہوتا ہے اس کا اپنی خوشی کو ایکسپریس کرنے کا آپ کے ساتھ ہو اور اچھا ٹائم سپنٹ کر رہے ہو تو بچہ ایسے ہی شو کرتا ہے وہ منت بچے کے لیے اور ماں کے لیے بہت زیادہ ایک خوبصورت سا پیریڈ ہوتا ہے کیونکہ اس میں بچہ بہت ایکٹیو ہو جاتا ہے اس کو ایکٹیو رہنا پسند ہوتا ہے اس کو مستی کرنا پسند ہوتا ہے آپ اسے کوئی بھی ٹوئے دیتے ہو وہ اس کو زور زور سے مارے گا بیٹ پہ یا پھر اس طرح سے چلانے کی کوشش کرے گا اور اس کی آواز جب آئے گی تو اس سے کافی زیادہ خوش ہوتا ہے بچہ اور اسے اچھا لگتا ہے کھیلنا چیزوں سے پکڑنا چیزوں ہاتھ کی گرفت بھی اس کی جو چیزوں کو پکڑنے کی ہوتی ہے وہ بھی کافی سٹرونگ ہو جاتی ہے اس ٹائم پیریڈ تک تو بچہ زور سے چیزوں کو پکڑتا ہے آپ کوئی بھی چیز اس کے سامنے لے کے جاؤ گے وہ زور سے اس کو دونوں ہاتھوں سے پکڑتا ہے اور اپنے موں کی طرف لاتا ہے اور اس طرح سے بچہ بہت زیادہ خوش رہتا ہے سب سے خوبصورت چیز جو ہوتی ہے اس ٹائم پیریڈ میں وہ یہ ہے کہ بچہ زور زور سے کھل کھلا کے ہسنا شروع ہو جاتا ہے ماں سے جب آپ اسے بات کرے ہوگے اس کے سامنے ہس ہوگے یا اسے باتیں کروگے تو بچہ بہت کھل کھلا کے ہس کے آپ کو اس کا رپلائے کرے گا آپ کو جواب دے گا اس ٹائم میں اس کے ساتھ پکپو کھیل سکتے ہیں اور اس کو ٹکلنگ کر سکتے ہیں اس سے بچہ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے اور اس طرح کی ایکٹیوٹیز جو آپ پیر ایزا پیرنٹس بچے کے ساتھ کر سکتے ہیں وہ بچے کے ساتھ ضرور کیا کریں بچے کی ڈیولپنٹ کے لیے اور اس کی برین ڈیولپنٹ کے لیے یہ بہت ہیلڈی سائن ہوتے ہیں اور بہت ہیلڈی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ بچے کے ساتھ کر سکتے ہو اس ٹائم پہ آپ بچے کو کچھ ایسے ٹوائز دے سکتے ہو جو ساؤنڈ والے ہوں اور اسے بھی بچہ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے جب وہ ساؤنڈ کرتے ہیں تو بچہ اس سے بہت زیادہ خوش ہوتا ہے اور اس کی خوشی کا اظہار ایسے ہوتا ہے کہ وہ زور زور سے ہاتھ پاؤں چلاتا ہے اور فل ایسے ایکٹیو آپ کو فیل ہوگا آپ اسے نہلانے کے لیے ٹب میں لے جاتے ہو تو وہاں پہ بچہ بہت خوش ہوتا ہے وہاں پہ بچہ ہاتھ اس طرح سے پانی میں مارتا ہے زور زور سے اور اپنی خوشی کا اظہار کرتا ہے مطلب اس ٹائم پہ بچہ مستی کرنا زیادہ پسند کرتا ہے رونے سے زیادہ اسے رونا کافی کم ہو جاتا ہے اس میں پیرنٹس کا بہت بڑا رول ہوتا ہے کہ وہ بچے کے ساتھ جتنا ٹائم سپینٹ کریں گے بچہ اتنا اچھا فیل کرے گا اور اس کی ڈیولپمنٹ میں بھی بہت امپروومنٹ آئے گی اور بہت جلدی وہ چیزوں کو کرنا سیکھے گا فور مند سے بیبی بیٹھنا سیکھ رہے ہوتے ہیں اگر آپ انہیں بٹھائیں گے تو وہ چار سے پانچ یا دس سیکنڈ تک بیٹھیں گے اور پھر پیچھے گر جائیں گے نیک کنٹرول بھی بہت حد تک بہت اچھا ہو جاتا ہے جیسا تھری منت میں آپ کو نظر آ رہا تھا کہ بچہ بلکل بھی اپنے گردن کو صحیح طرح سے نہیں سٹریٹ کر پا رہا تھا یا پھر اس کی گردن نہیں تھی کابو میں لیکن فور منت میں بچے کی نیک کافی کنٹرول میں آ جاتی ہے بچہ جب آپ اسے تمی ٹائم بھی دیتے ہو تب بھی اپنی نیک کو کنٹرول کر سکتا ہے اپنی نیک کو اوپر اٹھاتا ہے اور اس کی نیک ہینڈل رہتی ہے لیکن ابھی بچہ بہت صحیح طرح سے نیک کو کنٹرول نہیں کر سکتا ہے کافی حد تک اس کی نیک نیچے گرتی رہتی ہے بچہ کروٹ لینا سیکھے گا لیف یا رائٹ وہ کسی بھی سائٹ پر کروٹ لے سکتا ہے تو اس ٹائم پیریٹ پر آپ کو بچے کا بہت زیادہ دھیان رکھنا ہے اس کے ساتھ ساتھ رہنا ہے کیونکہ یہ وہ ٹائم ہے جو بچہ بیٹھ سے نیچے بھی گر سکتا ہے تو بی کیرفل اپنے بچے کا بہت دھیان رکھیں ڈیلی مساج بچے کے لیے بہت ضروری ہے آپ کو ڈیلی بیسیس پر بچوں کو مساج دینا ہے مساج بیبی کی گروتھ کے لیے بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے اس کو لازمی بچے کی روٹین میں شامل کیا کریں ساتھ میں بچے کو بات بھی ڈیلی بیسیس پر دیں جب آپ بچے کو بات دیں گی جب بات ٹب میں آپ بچہ بیٹھا ہوگا تو آپ نوٹ کریں کہ فور منت کا بیبی بات ٹب میں زور زور سے پانی میں اپنا ہاتھ چلائے گا اور بہت خوشی کا اظہار کرے گا بہت خوش ہوگا تو یہ بھی اس کی مائل سٹونز کا ایک حصہ ہی ہے کہ بچہ اپنے ہاتھوں کو زور زور سے چلانا سیکھ لیتا ہے بہت اپنے کافی ایکٹیف فیل کرتا ہے انرجی لیول اس میں بہت زیادہ ہو جاتا ہے اور یہی وہ سائے چیزیں ہیں جو آپ بچے کے ساتھ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ بہت سی ایکٹیوٹیز ایسی ہیں جو آپ بچے کے ساتھ ہی سیج میں کر سکتے ہیں آپ بچے کے بیلونز جو ہے وہ بچے کے ہاتھوں پہ اور پاؤں پہ بان سکتے ہیں جب بچہ اوپر کوئی بھی چیز اپنی موف کرتے ہوئے دیکھتا ہے تو بچہ بہت ایکٹیف ہو جاتا ہے ہاتھ پہوں تیزی سے چلانا شروع کر دیتا ہے اور بہت خوش رہتا ہے اور اس کے علاوہ آپ کوئی ایسی ٹوائس بچے کو دے سکتے ہیں جو ساؤنڈ کریٹ کرتے ہوں جن میں ساؤنڈ ہو وہ بھی بچے کو کافی اٹریک کرتے ہیں اور بچہ کافی خوش رہتا ہے ان کے ساتھ اس کے علاوہ بھی بہت سی ایکٹیوٹیز ہیں جو آپ بچے کو کروا سکتے ہیں پیرنٹس اپنے بچے کے ساتھ خود بھی کھیل سکتے ہیں جیسے ان کے ساتھ پکاپو کھیل رہے ہیں یا پھر اس طرح سے انہیں خوش رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں باتیں کر رہے ہیں بچہ بہت اٹریکٹ ہوگا آپ کی باتوں کو سنے گا اس کے رپلائے میں آپ کو سمائل پاس کرے گا یا پھر ہسے گا کھل کھلا کے تو یہ ساری چیزیں ہیں جو بچے کی برین ریولپنٹ بچے کی گروت اس کے لیے بہت ضروری ہیں اس کے ساتھ اگر آپ نے چینل پر نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کمنٹ شیئر کرنا مت بھولیے گا تھنکس فور وچنگ میرے ویڈیو